اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہل قعوت یا اہل سکوت طبقہ دیگر تھا امیر المہنی علیہ السلام کی حکومت میں جو بہت تاریخی اور تلخ حوادث کا سبب بنا ان حوادث میں سے جو بہت دردناک حوادث ہیں ان میں سے ایک واقعہ کربلا ہے ہر چند واقعہ کربلا میں ایک طبقہ بنا میں یزیدی یا خود یزید تھا اور حکومت یزیدی وہ طبقہ دیگر قاتلین تھے میدان کربلا میں یعنی ظالمین و قاتلین لیکن امیہ حدا علیہ السلام نے ایک تیسرا طبقہ بھی ذکر کیا ہے ان ذمہ داروں میں سے جنہوں نے مل کر واقعہ کربلا خلقیا ہے کہ غالباً زیارتناموں میں ان کی طرف اشارہ ہے ظالمین قاتلین و ساکتین یا جنہوں نے سنا اور راضی رہے اس واقعے پر یعنی وہ لوگ جنہوں نے کوئی اکس الامل ظاہر نہیں کیا اشارہ ہوا تھا کہ قرآن مجید میں اس تفاکر کی مضمت ہوئی ہے آغاز اسلام میں ہی یہ تفاکر پناپنا شروع ہوا بننا شروع ہوا اور ترویج ہونا شروع ہوئی اس کی لیکن شدید ترین موقف قرآن مجید کا ان کے متعلق اور رسول اکرم کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور پھر پتبہ پیمر اکرم دیگر اصحاب کا ان کے ساتھ رویہ باعث بنا کے حصلہ شکنی ہوئی ان کی حتی جیسا کہ اشارہ ہوا تھا پہلے باسمی کہ حتی اس حد تک کہ ان کے اپنی بیویاں میں ان کے قریب نہیں جاتی تھی اور انہوں نے بولنا چھوڑ دیا تھا وہ لوگ جنہوں نے قعود اختیار کیا تھا وہ سکوت اختیار کیا تھا مارکہ حق و باطل میں لیکن تدریجن بعد میں ہونے والے واقعات و حوادث جن میں ایک تو دائرہ سلطنت بڑھتا گیا اور بہت سارے اور امور کی طرف توجہ ہوئی اور بہت سارے اصلی موضوعات فراموشی کا شکار ہوئے ان میں سے یہ مطلب بھی ایک غفلت اس سے بڑھتی گئی اور فراموشی کا شکار ہوا کہ تفکر قعود پن اپنے نہ پائے یعنی اس قرآنی نکتے کی طرف بعد میں آنے والوں کی وہ توجہ نہیں تھی جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تھی ظاہر ہے یا چاہتے نہیں تھے کہ قعود کا تفکر ہوا سکوت کا تفکر ہوا خط سکوت یا رویہ سکوت یہ وجود میں آئے وجود میں نہ آئے خواہا نہیں تھے اس کے بلکہ مائل تھے کہ وجود میں آ جائے چونکہ بہت ساری حکومتوں کے لیے ایسے لوگ مفید ثابت ہوتے ہیں خصوصاً امیر شام نے جب اقتدار لیا اس تفکر کو بہت زیادہ ترویج کیا اس نے حتی پیسے دے کر لوگوں کو سکوت پر اکساتا تھا امام حسن علیہ السلام کے فوج میں امام حسن علیہ السلام کے سپاہ میں یا امام حسن علیہ السلام کے حمایتی بہت ساری قبائل اور ان کے سردار اور رواسا ان کے پاس وفود روانہ کرتا اور انہیں مختلف لالچیں دے کر اور دمکیاں دے کر یا یہ کہتا کہ ہمارا ساتھ تو یا ساکت رہو قعود و سکوت پر اکساتا پیسے دے کر ان کو کہ اشارہ ہوگا اس کی طرف بھی بات جم بندی میں تدریجاً یہ تفکر پھیلتا گیا اور اسے غفلت برتی گئی اور یہ مجرمین آستہ آستہ محترم افراد شمار ہونا شروع ہوئے انہوں نے دین کا لبادہ اُڑ لیا تقدس کا لبادہ اُڑ لیا تائیں کہ امیر المومنین کی حکومت تک بے قدر کافی یہ تفکر جڑے پکڑ چکا تھا و بعد از امیر المومنین امیر شام کی اس بیت المال لٹانے اور سروت تقسیم کرنے کے نتیجے میں اس تفکر کو اور ہوا ملی یعنی بہترین افراد اس وقت وہی سمجھنے لگے جو دونوں طرف نہیں تھے یعنی بظاہر دونوں طرف نہیں تھے نہ امیر المومنین کے ساتھ ہوتے تھے اور نہ معاویہ کے ساتھ ان افراد کو بہترین افراد سمجھا جاتا تھا یعنی نمازیں ان کے پیچھے پڑی جاتی تھی آدل ان کو سمجھا جاتا تھا مورد اعتماد افارد ان کو سمجھا جاتا تھا غیر جانبدار اور لا تعلق لوگ ان کو اچھا سمجھا جاتا تھا خب یہ تفکر آستہ آستہ محترم بننا شروع ہو گیا اور جیسا کہ اشارہ ہوا کہ معاویہ نے اس تفکر کو ترویج کیا باقاعدہ اپنی سروت سے مال سے مہانہ شاریہ دے کر لوگوں کو اور بڑی مقدار میں سروت دے کر لوگوں کو سکے اور دینار اور درم اور تھیلیاں دے کر لوگوں کو اس بات پر اکساتے بڑی بڑی شخصیات کیونکہ وہ خاموش نہیں اور کوئی اکسن عمل نہ دکھائیں چونکہ کوفہ میں یہ بھائیں کے کوفہ چھونی ہیں وہ فوجیوں کا مرکز تھا فوج کا مرکز تھا سپاہ اسلام کا مرکز تھا لیکن جب سے یہ تفکر کوفہ میں سرائت کیا تفکر سقود و قعود امیر المومنین کے زمانے میں وہ کوفیوں نے ایسا منافقانہ چہرہ ادا کیا اپنا لیا جو تاریخ کی ضرب المثل کے طور پر اب استعمال ہوتا ہے امام حسین علیہ السلام کے دور میں بھی کوفیوں نے یہی کردار ادا کیا وہ خصوصاً امام حسین علیہ السلام کے زمانے میں کوفیوں کا یہ رول اور یہ کردار برجستہ اور نمائع ہوا اور بعد میں حتی امام حسین علیہ السلام نے مضمت کی استفکر کی اصحاب سید و شہدہ علیہ السلام نے مضمت کی استفکر کی و اسرائے کربلانی و سب سے بڑھ کر حضرت زینب صلی اللہ تعالی علیہ نے استفکر کی مضمت کی قعود و سکود کی لیکن لوگوں کے دلوں میں اتنا اتر چکا تھا اور اثر کر چکا تھا اور اہل قعود کو احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا لہذا ان خطبات کا بھی اثر نہیں ہوا اور بعد میں حتی واقع کربلا کے بعد بھی قعود و سکود یہی اصل اسلام بن گیا اور آج تک بنا ہوا ہے تائیں کہ امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ نے آ کر خوب اس رویہ کی مضمت کی لیکن ترعین حال ابھی تک وہ احترام ٹوٹا نہیں ہے اہل قعود و سکود کا یہ اصلی ستون و ارکان دین ابھی بھی بنے ہوئے ہیں جس طرح سے اس وقت بنے ہوئے تھے چونکہ بیج میں اس کی طرف توجہ نہیں ہوئی بائیں کہ معصومین نے بربور توجہ دلائی اس نکتے کی طرف لیکن پھر بھی جس طرح سے قرآن نے مبارزہ کیا اس کو امت نے جاری نہیں رکھا مبارزہ قرآن کو تفقر قعود و سکود کے ساتھ بعض خطبات سید الشہداء علیہ السلام کے اسی وقت ناظر ہیں کہ حضرت نے جہاں پر یزید اور طبقہ یزیدی کی مضمت کی اور دیگر افراد کی ان میں سے ایک تو وہی خطبہ مناتھا جو آپ کی خدمت میں عرض ہوا ہے مکہ سے نکلتے ہوئے مدینہ سے نکلتے ہوئے حضرت نے جب دربارِ ولید میں جا کر وہ ماجرہ معروف پیش آیا اور حضرت نے انکار کیا اس کے بعد سید الشہداء علیہ السلام نے جو کچھ مدینہ میں پیش آیا وہ اس یزیدی طبقے کے ساتھ یا حکمران طبقے کے ساتھ روئیہ تھا امام علیہ السلام کا نکلتے ہوئے سید الشہداء علیہ السلام اپنے جد کی قبر پر حاضر ہوئے پیامبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر اتھر پر حاضر ہو کر چند جملے وہاں پر بیان فرمائی جو بتاتے ہیں کہ سید الشہداء علیہ السلام اس نقطے کی طرف ناظر تھے توجہ تھی کہ اس واقعے کے پیچھے جو لوگ ذمہ دار ہیں وہ کون ہیں حتی شکوا کیا پیامبر اکرم کی بارگاہ میں ان لوگوں کا خدا کے سامنے سید الشہداء علیہ السلام اپنے گھر سے خارج ہوئے ایک رات کو یعنی اسی رات کو جس صبح نکلنا تھا وَعْتَا إِلَىٰ قَبْرِ جَدْ دِهِ پیامبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر اتھر پر حاضر ہوئے فَقَالَ السلام علیکہ یا رسول اللہ ترود بیجا سلام بیجا پیامبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اَنَا لْحُسَيْنِ بْنُ فَاطِمَةِ اَنَا فَرْخُكَ وَا بْنُ فَرْخَتِكْ میں آپ کا فرزند ہوں میں حسین بن فاطمہ ہوں نہیں کہا کہ حسین بن علی ہوں چونکہ رسول اللہ سے مخاطب دے اپنا رشتہ رسول اللہ کے ساتھ ذکر کیا فرمایا کہ اَنَا لْحُسَيْنِ بْنُ فاطمہ میں حسین بن فاطمہ ہوں میں آپ کا فرزند ہوں اور آپ کی بیٹی کا بیٹا ہوں وَسِبْتُكَ فِي الْخَلَفِ اللَّذِي خَلَفْتَ عَلَىٰ أُمَّتِكْ یہ رساہ ہے مرسیہ ہے اس کو نہیں کہہ سکتے کہ اپنی شناخت کروا رہے ہیں رساہ کے اندر مرسیہ کے اندر کہ جہاں پر انسان اپنا حوزن اور اندوہ بیان کرنا چاہتا ہے یہ الفاظ پیش کیے جاتے ہیں وَسِبْتُكَ فِي الْخَلَفِ اللَّذِي خَلَفْتَ عَلَىٰ أُمَّتِكْ میں آپ کا نواسہ ہوں جسے آپ نے اس امت میں چھوڑا ہے یعنی آپ کا خلیفہ آپ کا نواسہ اور آپ کا خلیفہ ہوں اس امت کے اندر فَاشِحَدْ عَلَيْهِمْ یَا نَبِيَ اللَّهِ ابھی توجہ کریں واقعہ کربلا پیش نہیں آیا سید و شہدہ ابھی مدینہ میں ہیں اور یہاں پر بیان فرمارے ہیں فَاشِحَدْ عَلَيْهِمْ یَا نَبِيَ اللَّهِ اے پیامبرِ خدا نبیِ خدا آپ گوا رہیں انہم قد خذلونی وَزَيَّعُونی انہوں نے مجھے تنہا چھوڑ دیا ہے خاضل در مقابل ناصر ہے ناصر حمایت کرنا مدد کرنا اس کے مقابلے میں خاضل یعنی تنہا چھوڑ دینا پہلے ناصر کی باس کہا رہے ہیں ہم خاضل یعنی تنہا چھوڑ دینا خاضل اس طبقے کے بارے میں کہا جاتا ہے جن سے نصرت کی توقع ہو نصرت کا امکان ہو کر سکتے ہوں نصرت اور نہ کریں ایسے افراد جب مدد نہ کریں اس حالت کو خاضل کہا جاتا ہے تنہا چھوڑ دینا اَنَّهُمْ قَدْ خَذَلُونی وَزَيَّعُونی انہوں نے مجھے ضائع کیا ہے اور انہوں نے مجھے تنہا چھوڑ دیا ہے وَأَنَّهُمْ لَمْ يَحْفِظُونی مجھے حفظ نہیں کیا انہوں نے اور یہ میرا گلہ ہے ابھی آپ کی بارگاہ میں کہ اس امت نے اور ان لوگوں نے مجھے تنہا چھوڑ دیا ہے یعنی مدینے میں ہی سید و شہدہ علیہ السلام کو اپنی تنہائی کا احساس تھا کہ میں تنہا ہوں اس بھرے شہر میں اور اس اتنی بڑی مملکت اسلامیہ میں اور اتنی بڑی امت کے اندر جو اپنے اوپر عنوان اسلام و عنوان پیروی یہ پیمبر اپنے اوپر لگائے ہوئے ہیں اس نے مجھے تنہا چھوڑ دیا ہے احترام کرتے تھے سید و شہدہ کا لیکن ساتھ دینے کے لئے یہ تیار نہیں تھے قعود اسی کو کہتے ہیں قعود کا مطلب یہ نہیں تھا کہ دشنام دیتے تھے یا مقابلہ کرتے تھے نہ ساکت تھے ان کو سید و شہدہ سے کوئی سروکار نہیں تھا آپ مدینہ میں رہیں نہ رہیں جائیں نہ جائیں آپ خوبی نہیں کوئی غرض نہیں تھی اس چیز سے اسی طرح نمونہ ہی دیگر سید و شہدہ علیہ السلام کے کلمات میں بھی توجہ فرمائیں کہ سید و شہدہ علیہ السلام کے زمانے میں سکوت و قعود و لا تعلقی اور لا تعلق رہنا اینی دین بن چکا تھا مدینہ سے نکلتے ہوئے حضرت نے اشارہ کیا کہ انہوں نے مجھے تنہا چھوڑا ہے ناصر کوئی بھی نہیں ہے سب کے سب خاضل ہیں خاضل یعنی گھروں میں چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور بے دین بھی نہیں تھے مدینہ میں رہنے والے بے دین لوگ نہیں تھے دیندار لوگ تھے اہل نماز تھے واہل نماز شب تھے اور بعض تو ایسے کہ جو تارے کے دنیا تھے زہد و تقوی ان کا بگمان خود مشہور و معروف تھا دنیاوی امور میں مشہور نہیں تھے وہ لوگ پھر ایک نمونہ اور موجود ہے کہ جب حضرت مکہ سے البتہ مکہ کے قیام کے دوران بہت سارے ایسے افراد آئے انہی میں سے طبقہ قعود میں سے آ کر سید و شہدہ علیہ السلام کو مشورہ دیا کہ آپ حتی قانی کرنا چاہا کہ آپ سل کر لیں اور دلائل دیتے تھے حضرت کو کہ آپ معایدہ کر لیں حتی سل نہ بھی کریں تو بھی ہم وساطت کرتے ہیں بالاخر آپ مدینہ میں اپنے گھر میں آرام سے بیٹھیں چھپکے سے اور اپنے جد کی قبر کے مجابر بن جائیں آپ حرم رسول کے مجابر بن جائیں آپ ان سے کوئی سروکار نہ رکھیں وہ آپ سے کوئی سروکار نہیں رکھیں یعنی آپ بھی خاموشی و سکوت و قعود اختیار کریں آپ سے بھی یزید کوئی سروکار نہیں رکھے گا اتفاقاً امیر شام نے جن شخصیات کی نشاندہی کی تھی کہ یہ افراد خطرناک ہو سکتے ہیں خب ان میں سے خود ہی اس نے کہا تھا کہ یہ افراد جو تیری بیعت نہیں کریں گے ان میں سے فلان فلان کے متعرض نہیں ہونا کیوں کیوں چونکہ وہاں تجھے نہیں چھیڑیں گے تو انہیں نہیں چھیڑنا اس وجہ سے کہ انہیں تجھ سے کوئی سروکار نہیں ہوگا لیکن حسین ابن علی کے بارے میں فرمایا کہ ان پر نظر رکھنا کہ اگر تو نے انہیں نہیں بھی چھیڑا یہ تجھے ضرور چھیڑیں گے چونکہ یہ اہل قعود نہیں ہے اہل سکوت نہیں ہے یہ غلط تصویر قربلا کی پیش کی جاتی ہے اور پیش کی گئی ہے کہ یزید نے سید و شہدہ کو چھیڑا اگر مطالبہ بیعت نہ ہوتا اگر وہ نہ چھیڑتے سید و شہدہ بھی دوسروں کی طرح مدینے میں چپکے سے بیٹھے رہتے یہ اشتباہ ہے یہ غلط تصویر ہے حتی ان افراد سے جو آج اپنے آپ کو حسین شناس سمجھتے ہیں ان سے بہتر معاویہ نے حسین کو سمجھا ہے کہ اس نے لکھا تھا کہ یہ افراد مثلا تین چار افراد جو اس نے نشاندی کیے کہ یہ یہ افراد دن پر نظر رکھنا خصوصیت کے ساتھ کہا کہ باقیوں کو چھوڑ دینا ان سے کوئی سروکار نہ رکھ تو لیکن حسین ابن علی پر نظر رکھنا اس لیے کہ یہ اگر تو نے انہیں اپنے حال پر چھوڑ دیا یہ تجھے اپنے حال پر نہیں چھوڑیں گے چونکہ یہ اہل قعود نہیں ہے باقیوں کے بارے میں امیر شام کو معلوم تھا کہ اہل سقود ہیں ان کا مذہب و مسلک کچھ اور ہے مثلا آج بھی اگر ہم دیکھیں فرض کریں کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جن سے مثلا اسرائیل ہی کو دیکھ لیں ایسے ممالک ایسی حکومتیں جن سے اسرائیل کو کوئی سروکار نہیں ہے اور انہیں بھی اسرائیل سے کوئی سروکار نہیں ہے لیکن حکومت اسلامی سے انہیں گلا یہ ہے کہ جب ہمیں آپ سے کوئی سروکار نہیں ہے تو آپ کو ہم سے کیا سروکار ہے اس لیے کہ یہ جرم ہے دین کے اندر اسلام کے اندر تفکر سکوت و تفکر قعود زد دین و زد خدا و زد قرآن ہے یہ قرآن نے سخت مضمت کی ہے مجرم بن جاتا ہے انسان اور یہ معرفت تھی شناخت تھی امیر شام کو بھی سید و شہدہ کی کہ یہ ساکت نہیں بیٹھیں گے جو کہ اہل سکوت ہے نہیں ہے یہ خاندان لیکن عرض کیا کہ زمانہ گزرنے کے ساتھ ساتھ و خصوصاً امیر شام کی حکومت کے اس دس سالہ دور میں اور امام حسن علیہ السلام کے مختصار حکومت کے دور میں شامی تفکر پھیلایا گیا ہر طرح سے پھیلایا گیا مدد کی گئی ان کی پشتیبانی کی گئی ان کی اور حوصلہ افضائی کی گئی ان کی کہ یہ تفکر سکوت عام ہو جائیں قبائل میں جاتے لوگ ان کے بڑے بڑے سرداروں کو اور ان کے رواساں کو جا کر مائل کرتے کہ آپ خاموشی اختیار کریں تا ہی کہ یہ اینی دین بن گیا خب اب ایک منظر اور اس کا یہ پیش آتا ہے کہ امام علیہ السلام مکہ میں ہیں اور امت مشغول ہے ایام حج ہیں سید و شہدہ علیہ السلام نے این اسی وقت بہترین اور خوبصورت زمانہ انتخاب کیا اپنے قیام اور خروج کا دو دن لیٹ بھی کر سکتے تھے یعنی حج شروع ہو جاتا تین دن تو حج ہوتا ہے خب امام علیہ علیہ السلام بارہ تیرہ کو بھی جا سکتے تھے حج کے مراسم تمام ہونے کے بعد وہ مناسے کے حج انجام دینے کے بعد بھی نکل سکتے تھے لیکن ایسا موقع سید و شہدہ علیہ السلام نے انتخاب کیا مکہ سے خروج کا تاکہ یہی معلوم ہو جائے کہ اس وقت دین کا لبادہ الٹا کس طرح ہو گیا ہے امام علیہ السلام نے آٹھ زلحجہ کو قاسد خروج کیا اور ساتھ کو اعلان کیا کہ کل ہم یہاں سے جا رہی ہیں مکہ سے نکلتے ہوئے جب سید و شہدہ علیہ السلام نے آزم کیا عراق کی طرف خروج کا تو پہلے ایک تقریر کی مکہ کے اندر خطبہ دیا مفصل فقال حمد و سنائی پروردگار کے بعد اور درود و سلام پیمبر اکرم کے بعد فرمایا کہ خط الموت على ولد آدم مخط القلادت على جید الفتات یہ معروف جملہ ہے سید و شہدہ علیہ السلام کا کہ شہادت رائے خدا میں مرنا موت بنی آدم کے لیے خدا ون تبارک و تعالیٰ نے ایسے ہی قرار دی ہے جس طرح سے دلن کے لیے زیور ہے جس طرح دلن کے لیے ہار ہے اس کے گلے کا اس طرح سے خدا ون تبارک و تعالیٰ نے شہادت کی موت کو خدا کی راہ میں موت کو آدم کے لیے زینت قرار دیا بنی آدم کے لیے زینت قرار دیا ہے وما اولہنی الہ اصلافی اشتیاق یعقوب الہ یوسف یعقوب جس طرح سے مشتاق یوسف تھے اعلان کیا کہ میں اس طرح سے مشتاق ہوں اس کا جس طرح سے یعقوب یوسف کے مشتاق تھے یعنی میں اس طرح موت کا مشتاق ہوں شہادت کا مشتاق راہِ خدا میں نہ فقط مرنے کا یہ شہادت مرنے کو نہیں کہتے شہادت راہِ خدا میں قیام کو تا سرحد مرگ شہادت اس جیس کا نام ہے نہ کہ مرنے کا نام ہے خودکوشی میں اور شہادت میں پھر فرق ختم ہو جاتا ہے خودکوشی صرف مرنا ہے شہادت قیام ہے تا سرحد مرگ یعنی اتنا قیام اتنی استقامت کے موت تک انسان استقامت دکھاتا رہے اس کو شہادت کہہ دیں فرمائے کہ میں مشتاق ہوں شہادت کا یعنی راہِ خدا میں استقامت کا موت تک میں مشتاق ہوں وَخُيِّرَ لِي مَسْرَعُنْ أَنَلَاقِيْهِ مجھے یہ اختیار ملا ہے کہ میں ایسے میدان میں مر کے میں جاؤں کہ انی بِعُسَالِ تَقْتَوْحَا أَسَلَانُ الْفَلَوَاتِ بَيْنَ النَّوَاوِيْسِ وَكَرْبَلَا کہ فرمایا کہ میں وہاں جا رہا ہوں کہ جہاں میں سنائیں گے درندے آ کر میرے بدن کو قطع قطع کریں گے فَيَمْلَأَنَّ مِنِّي أَكْرَاشًا جَوْفًا وَأَجْرِبَةً سَغْبَا بھر جائیں گے یہ اس قدر آئیں گے وہاں پر مجھے قتل کرنے کے لیے یعنی ورغلایا نہیں لوگوں کو کہ میرے ساتھ ہوں میں چونکہ ابھی تو کوفہ والوں نے بے وفائی نہیں دکھائی تھی اس سے پہلے سید و شہدہ علیہ السلام یہ خطبہ بیان فرما رہے ہیں اس سے پہلے کہ کوفہ بے وفائی کا اظہار کرے اب یہ کوفہ کے وعدے مثلا پابرجہ ہیں اور حضرت بزائر کوفہ جا رہے ہیں لیکن خطبہ جو مکہ میں بیان فرما رہے ہیں وہ ایسے لگتا ہے ایسے ہے جیسے بلکہ سریف فرما رہے ہیں کہ تَقْتَوْهَا أَسْلَانُ الْفَلَوَاتِ بین نواویس و کربلا درندے آ کر اس میدان میں نواویس و کربلا کے درمیان اس سہرہ میں آ کر کتا کتا کریں گے فَيَمْلَأَنَّ مِنِّي أَكْرَاشًا جَوْفًا وَأَجْرِبَةً سَغَبًا لَا مَحِيسَ أَنْ يَوْمٍ خُطَّبِ الْقَلَمِ یہ دن لکھا جا چکا ہے مقرر ہو چکا ہے اور اب کوئی چارہ نہیں ہے رزا اللہ رزانا اہل البیت جو خدا کی رزا ہے وہ ہماری رزا ہے اہل البیت کی نَسْبِرُ عَلَى بَلَائِهِ وَيُوَفِّينَ أَجْرَ السَّابِرِينَ لَنْ يَشُزُّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ لَحْمَتُهُ وَهِيَ مَجْمُوعَةٌ لَهُ فِي هَزِیرَةِ الْقُدْسِ تُقَرِّبُهُمْ اَيْنُهُ وَيُنْجِزُ بِهِمْ وَعْدَهُ مَنْ كَانَ بَازِلًا فِينا مُحْجَتَهُ وَمَوَطِّنًا عَلَى لِقَاءِ اللَّهِ جو بھی ہمارے ساتھ دینا چاہتا ہے ہمارے راہ میں اپنا خون بہانا چاہتا ہے اور قربانی دینا چاہتا ہے تو وہ سن لے فَلْيَرْحَ الْمَعَانَ وہ ہمارے ساتھ آئے یعنی حضرت نے خود احرام کھول دیا اور پوری امت کو دعوت دی کہ اٹھو میرے ساتھ آؤ جو بھی ہمارے ساتھ آئے فَإِنِّي رَاحِلٌ مُسْبِحًا انشاءاللہ تعالی میں کل مکہ سے نکلنے والا ہوں احرام کھول کے حضرت نے یہ اعلان کر دیا کہ میں کل جانے والا ہوں میرے ساتھ آجاؤں خب اب آپ اکس العمل دیکھیں امت کا اس دعوت کے جواب میں اس خطوے کے جواب میں کیا اکس العمل ہوا ساری امت بلکہ حضرت کو آ کر انہوں نے قائل کرنا شروع کیا کہ حج جیسی فضیلت اور حج جیسا ثواب اور حج جیسی عظیم عبادت سے آپ محروم ہو رہے ہیں شک کرنا شروع کر دیا حضرت کے تدیون میں ماذا اللہ انہوں نے کہ یہ کیسے فرد ہیں مثلا اتنی برجستہ شخصیت خاندان رسول سے کہ این حج کے دن یہ ترک حج کر کے جا رہے ہیں یعنی تفکر سکوت وقعود اس قدر راسخ ہو چکا تھا کہ انہوں نے اس وقت مناو عرفاؤ جا کر اور وہ مناسے کے انجام دینا اس کو ترجیح دی اور سید الشہداء کو کہا کہ یہ در حقیقت ماذا اللہ خارج ہو رہے ہیں عبادت سے اور حج سے اور دین سے خارج ہو رہے ہیں ماذا اللہ شک کرنے لگے یعنی این عبادت و این تدیون اس وقت انہوں نے وہ سمجھا جب خود تشخیص دے رہے تھے اور جہاں امام وقت و امام امت جس طرف ان کو بلا رہے ہیں اس کی طرف توجہ نہیں کی انہوں نے ساتھ نہیں دیا خب یہاں سے اندازہ ہو سکتا ہے وہ خوبی کی کیوں اثر نہیں ہوا سید الشہداء علیہ السلام کی اس تعاوت کا درحالی کے سال قبل جیسے کل پڑا ہے ان سٹھ ہجری میں سید الشہداء علیہ السلام نے اس تفکر کی شدید مضمت کی علماء اسلام کو بٹھا کر اسی منا کے اندر حج کے اندر مقدمات اس کے حج میں ہی فراہم کیے تاکہ حج میں جب میں دعوت دوں گا تو انہیں بات سمجھ میں آ جائے سال قبل کے خطبے کا کوئی اثر موجود نہیں تھا سال بعد کا مہکان لوگ اپنے معاملات میں مشغول تھے عبادتوں میں مشغول ہیں نمازوں میں مشغول ہیں اور جتنے بھی ہیں مثلا فارج کاللیں آج اگر دیکھ لیں تفاق و رقعود کے بہانے خب یہی ہیں شبیح حج کے ہی ہیں کوئی درس پڑھ رہا ہے کوئی پڑھا رہا ہے کہیں امامت ہے کہیں روزگار ہے کہیں تقریر ہے کہیں خطبہ ہے کہیں مجلس ہے کہیں کچھ ہے بالاخر کوئی نے کوئی بہانہ بنا ہوا ہے کسی کے لئے بھی کوئی اظہار کرنے کے لئے تیار نہیں ہے امام علیہ السلام نے اشراف قوفہ کو ایک خط لکھا اور اسی کے اندر یہ خدشہ ظاہر کیا کہ تم اہل قعود ہو یعنی ظاہر قوفہ میں ایک چہرہ دین کا راسخ ہو چکا تھا امیر المومنین کے زمانے سے ہی اور سید الشہدہ علیہ السلام کو معلوم تھا یہ کہ اس قسم کا تفقر قوفہ میں موجود ہے لہٰذا امام علیہ السلام نے ان کے خطوط کے جواب میں ان کو خط لکھا اور اسی سے ظاہر ہوتا ہے کہ بعض چہرے بھی اہل قعود کے روشن ہو جاتے ہیں یہاں پر جو اس وقت بڑے محترم چہرے تھے اور آج بھی محترم ہیں آج بھی ان کا بڑا احترام کیا جاتا ہے جیسا وہ فیرس ذکر کی ہے جو امیر المومنین علیہ السلام کے زمانے میں سکوت کا محاذ کھولا ہوا تھا جنہوں نے امیر المومنین کے خلاف جمود و قعود کا محاذ جنہوں نے کھولا ہوا تھا امیر المومنین کے خلاف ایک طبقہ ایسا تھا جنہوں نے سید الشہدہ کے خلاف جمود و سکوت کا محاذ کھولا اور جس طرح وہ محترم ہیں آج اس طرح یہ بھی محترم ہیں ان کا بھی بڑا احترام ہے یہ خات امام علیہ السلام نے ان کو لکھا بیزہ کے مقام سے بیزہ کے مقام پر ملاقات باخور کے بعد ظاہرین یہ خات لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم من الحسین ابن علی الہ سلیمان ابن سرد سرد خزائی والمسیب ابن نجبہ ورفاعت ابن شداد وعبداللہ ابن وال وجماعت المؤمنین یہ مؤمنین تھے اس وقت اور سرخیل مؤمنین تھے نہ معمولی تھے یعنی یہ بڑے اس کوفہ کے اندر امام کے حامیوں میں سے یہ معروف لوگ تھے اور اکثر خطوط میٹنگیں انہی کے گھروں میں ہوتی جلسات انہی کے ہاں مناقض ہوتے اسی میں اجتماعی خطوط لکھتے اور یہ سب بعض خطوط کے نیچے بیسیوں افراد دسخط کرتے تھے اور امام علیہ السلام کو روانہ کرتے بعض خطوط ایک ایک نام کے تھے بعض خطوط کئی کئی ناموں کے تھے اور بعض خطوط ایسے تھے جن کے نیچے بیسیوں آدمیوں کے دسخط موجود ہوتے تھے خب یہ بڑے شخصیات تھی اس وقت کوفہ کے اندر انہوں نے اور مختار سکفی یہ ان افراد میں سے تھے جنہوں نے امام علیہ السلام کو بلایا خب اب کوفہ سے امام علیہ السلام یہ خاموشی انہوں نے اختیار کر لی خاموشی اختیار کرنے کے بعد امام علیہ السلام نے یہ خاطر لکھا ہے یعنی اظہار بے وفائی کے بعد بائضہ کی منزل بعد میں آئی اما بعد انہیں یاد دلایا کہ جس تفقر پہ تم کاربان دو جس دین پہ تم کاربان دو یہ دین دین رسول نہیں ہے یہ دین خدا و دین قرآن نہیں ہے جس پہ تم چال پڑے ہو قَدْ قَالَ فِي حَيَاتِهِ یعنی یہ روایت کے طور پر سید و شہدہ علیہ السلام نے پیمبر اکرم سے ناکل کیا کہ حضرت نے فرمایا مَنْ رَاءَ سُلْطَانًا جَائِرًا مُسْتَحِلًا لِحَرَمِ اللَّهِ نَاکِسًا لِأَهْدِ اللَّهِ مُخَالِفًا لِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ يَعْمَلُ فِي عَبَادِ اللَّهِ بِالْإِسْمِ وَالْعُدْوَانِ سُمَّ لَمْ يُغَيِّرْ بِقَوْلٍ وَلَا فِعْلٍ قَانَ حَقِيقًا عَلَى اللَّهِ عَنْ يُدْخِلَهُ مَدْخَلَهُ توجہ فرمائیں ان الفاظ میں رسول اللہ نے مضمت کی سکوت اور قعود کی کہ جو انسان کسی ظالم حکومت کے اندر رہتا ہو ایسی ظالم حکومت جو حرام خدا کو حلال قرار دیتی ہو جو پردے کو اقب ماندگی کہتی ہو آپ آج دیکھ لیں تفقور قعود یہ روایتیں تو ملائکہ کے لیے نہیں رسول اللہ نے بیان کی تھی یا اپنے ساتھ موجود چند عرب بدھوں کے لیے نہیں رسول اللہ نے یہ روایات بیان کی تھی یہ قیامت تک کے لیے حقائق وا رسول اللہ نے خط دینی مشخص کر کے لوگوں کے سامنے بیان کیا کہ یہ دین ہے حقیقتا کہ کوئی بھی حکومت ایسی ہو ظالم حکومت ہو وہ ظالم حکومت حرام خود ظالم ہو جائر ہو اور حرام خدا کو حلال قرار دینے والی ہو ناکسن لے اہد اللہ ہے اہد خدا توڑتی ہو حدود خدا پائمال کرتی ہو مخالفاً لسنت رسول اللہ ہے مخالف سنت رسول خدا ہو یعملو فی عباد اللہ بالعسم والعدوان گناہ اور عدوان اور معصیت کا پرچار کرتی ہو اور عمل اس حکومت کا اور سلطان کا گناہکارانہ عمل ہو سم لم یغیر بقول ولا فعل اور کوئی شخص بھی آ کر نہ فعل کے ذریعے نہ قول کے ذریعے اس پر اعتراض نہ کرے اور اسے تبدیل نہ کرے اس حکومت کو اس حکومت کے خلاف کوئی حرکت انجام نہ دے کوئی جملہ زبان سے ادا نہ کرے قان حقیقاً علاللہ ہے تو خدا کے لیے یہ حق ہے پھر کہ اَن يُدْخِلَهُ مَدْخَلَهُ کہ خدا اس خاموش انسان کو جو نہیں قول و فعل کے ذریعے سے اعتراض نہیں کرتا اس حکومت پر اور خاموش و ساکت ہے خدا اس شخص کو اسی سلطان جائر کے ساتھ محشور کرے اسی سلطان جائر اور حکومت ظالم کے ساتھ خدا اس کو اسی کے مدخل میں خدا اس کو بھی داخل کر دے اور ان کا مدخل جہنم ہے یعنی خدا ان کو بھی ان کے ساتھ جہنم میں ڈالے گا پس آپ دیکھیں گے کہ ظالم حکومتوں کے اندر خاموش نمازی بھی جہنم میں ہوں گے انہی ظالم حکمرانوں کے ساتھ یعنی صدام اور ساکتین درزمان صدام اس روایت کے مطابق انجام یقصان ہے دونوں کا جنہوں نے قول و فعل سے کسی ظالم حکومت کے ظلم کی مضمت تک نہیں کی قول حد اقل اگر فعل نہیں ہے چونکہ وہ فعل کے لیے وسائل کی ضرورت ہے ابزار کی ضرورت ہے نفری کی ضرورت ہے لیکن قول کے لیے تو ضرورت نہیں ہے احتراز کے ذریعے تو ضرورت نہیں ہے کسی طرح بھی انسان بلاخر اظہار کرے ناراضگی کا اور یہی لوگ محترم ترین لوگ ہیں یہی لوگ ہیں جنہوں نے کوئی خون نہیں بھایا جن کے کہنے پر کوئی خون نہیں بھایا گیا اور پاک دامن لوگ انہیں کو سمجھا جاتا ہے رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جن کا انجام ظالم حکمران کے ساتھ ہے جو ظالم حکومت کے اوپر اعتراز نہیں کرتے قولاً و فعلاً کوئی احتجاج نہیں کرتے اس کی مضمت نہیں کرتے اس سے لا تعلقی اور دوری کا اعلان نہیں کرتے اور مومنین کو اس کے خلاف کسی حرکت پر اکساتے نہیں ہیں ان کا انجام اس ظالم حکمران جیسا انجام ہوگا خب آج جتنے ظالمین موجود ہیں کم اس کا ممالک اسلامی میں موجود ہیں پوری دنیا میں آج اگر بوش کے خلاف کوئی اعتراز نہیں کرتا وہ بوش کے ساتھ معشور ہے کتنی نماز شب پڑھتا ہو جمکران جاتا ہو یہ کن کو لوگ یہ خط سید و شہدہ کس کو لکھ رہے ہیں بے نماز لوگوں کو سلمان ابن سورد سلیمان ابن سورد تو بے نماز انسان نہیں تھا سلیمان ابن سورد برجستطرین رہبر تھا قوفے کا اپنے قبیلے کا بھی اور تمام شیعوں کا بھی مومنین کا بھی اس کو خط لکھا کسی مخالف کو بھی خط نہیں لکھ رہے ہیں یہ کہ اپنی کسی مذہبی مخالف کو سید و شہدہ خط لکھ کے اور اس کو دین رسول تفہیم کر رہے ہیں کہ دین رسول کیا ہے سلیمان ابن سورد خزائی و مسی بن نجبہ و رفاعت ابن شداد و عبداللہ ابن وال و جماعت المؤمنین ان کو فرما رہے ہیں کہ یہ مذہب رسول خدا ہے کہ خاموشی گناہ ہے کفر ہے ظلم ہے تمہارا انجام ٹھکانا تمہارا ظالم حکمران کے ساتھ ہوگا اگر یزید کی حکومت میں تم ساکت رہے اور خاموش رہے جتنی بھی حکومتیں ہیں آج پاکستان میں ظالم ترین حکومت اپنے عہد کی تاریخ پاکستان کی اس وقت برسر اقتدار ہے اور نہ اگر کوئی اس پر اتراز کرے نہ اس پر بولے کوئی خوف کی وجہ سے یا جیسے کل کے خطبے میں تھا سیدو شہدہ نے فرمایا کہ یا اس مہانہ رقم کی وجہ سے جو منتلی ملتی ہے دربار سے سرکار سے اس کی وجہ سے نہیں بولتا یا خوف کی وجہ سے نہیں بولتا یا رغبتن نہیں بولتے یا رہبتن نہیں بولتے ان کا انجام انہی ظالمین کے ساتھ ہے انہی ظالمین کے ساتھ ہے دین حسینی یہ رسم شبیری ہے علامہ اقبال نے جو کہا تھا کہ نکل کر خانقاؤں سے خانقائی دین ترک کرو وعدا کر رسم شبیری رسم شبیری کیا ہے رسم شبیری یعنی نکل کر خانقاؤں پہ خانقاؤں سے نکل کر آ کر یعنی ایک امارتی خانقا سے نکل کر خیابانی خانقا میں آ جائے آپ خانقا جس میں اعتراض نہ ہو وہ خانقا ہے جس میں ظالم کے خلاف آواز نہ ہو وہ خانقا ہے جس آزان میں ظالم کے خلاف آواز نہ ہو وہ خانقا ہی آزان ہیں جو نماز ظلم سے نہ رکتی ہو تانہا ان الفہشہ وہ منکر نہ کرتی ہو وہ سب سے بڑا منکر نہ رکتی ہو جو نمازیں جو نمازیں انسان کو اس میدان میں نہ اتارتی ہو وہ خانقائی نمازیں ہیں جو ازاداریاں اور جو نوح مرسیے انسان کو ظلم کے خلاف نہ اٹھاتے ہو وہ خانقا ہی ازاداری ہے نکل کر خانقاؤں سے ادا کر رسم شبیری کہ دین خانقا ہی فقط اندوہ دلگیری دین خانقا ہی فقط اندوہ ہے فقط دلگیری ہے رسم شبیری ادا کر خب سید و شہدہ ان نمازیوں کو خط لکھ رہے ہیں ان شیعوں کو خط لکھ رہے ہیں سلمان ابن سورت کو خط لکھ رہے ہیں یہ محبت کرنے والے اہل بیعت کے ساتھ محبت خانقا ہی تو انسان کو خانقا میں جا بٹھاتی ہے محبت خانقا ہی ترک کر کے دین شبیری اپنائیں شبیر کس طرف بھولا رہے ہیں کہ باہر نکلو اطراز کرو ورنہ تمہارا انجام ظالم کے ساتھ ہوگا حضرت نے ان لوگوں کو فرمایا کہ تمہیں معلوم ہے کہ یہ شامی اس وقت تابع شیطان ہے مطیع شیطان ہو چکے ہیں وَتَوَلَّوْ أَنْ تَعْتِ الرَّحْمَانِ اور خدا کی اطاعت سے انہوں نے مو پھیر لیا ہے وَأَذْهَرُ الْفَسَادَ انہوں نے فساد کو عام کر دیا ہے فساد و فاشا و منقرات عام ہیں اس وقت وَأَتَّلُ الْحُدُودَ اور حدود خدا کو معتل کر دیا انہوں نے وَاسْتَأَصَرُوا بِالْفَيْءِ بیت المال پر انہوں نے قبضہ کر لیا ہے وَأَحَلُّ حَرَامَ اللَّهُ وَحَرَّمُ حَلَالَهُ انہوں نے حرام خدا کو حلال قرار دیا ہے وَحَرَامِ خدا کو حلال قرار دیا ہے وَإِنِّي أَحَقُ بِحَادَ الْأَمْرِ لِقَرَابَتِ مِنْ رَسُولِ اللَّهُ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا اور میں زیادہ احق ہوں اس کام کے لیے یہ ظالم ترین حکومت ہے اس کے جتنے عامال ہیں توجہ فرمائیں شیطان کی اتباہ فساد کا عام کرنا ودودِ خدا کو پائمال کرنا بیت المال کو لوٹنا حرامِ خدا کو حلال کرنا حلالِ خدا کو حرام کرنا آج کی حکومتوں کے اندر جا کر دیکھیں جو مسلمانوں کے اوپر مسلط ہیں کون سکام ہے اس فیرس میں سے جو نہیں انجام دے رہی ہیں یعنی آج کا سلمان ابن سرد کون ہے جس کو سیدو شہدان یہ خط لکھا ہے یہ آج کا خط ہے یونیک ایک تاریخی خط کسی تاریخی انسان کے لئے تھا لکھنے والا بھی اور کاتب و مکتوب دونوں اس دنیا سے چلے گئے ہیں اور آج فقط ایک تاریخ رہ گئے یہ دونوں کی نام یہ سیدو وہ قل کا خطبہ منا کا سیدو شہدہ کا قیامت تک کے لئے علماء اسلام کے لئے وہ خطبہ ہے ایوہا الاسابہ الاسابتو بالعلم مشہورہ اور یہ خط سیدو شہدہ کا متدینین و مومنین کوفہ کے نام یہ تمام عالم کے مومنین کے نام وہ تمام بشریت کے نام سیدو شہدہ کا یہ خط ہے اس کو آج کی زبان میں آپ کہہ سکتے ہیں کھل آخات اہل ایمان کے نام کھل آخات شیعوں کے نام کھل آخات لیڈروں کے نام کھل آخات امت کے نام اپنی امام کا و رہبر کا کھل آخات امت کے نام رمائے کہ یہ رسول اللہ نے مذہب بیان کیا اور یہ موجودہ حالت ہے وَقَدْ أَتَتْنِي كُتُبُكُمْ اور تمہارے خطوط میرے پاس آئیں وَقَدْ قَدْ دِمَتْ عَلَيَّ رُسُلُكُمْ بِبِعَدِكُمْ تمہارے فرستادہ تمہارے قاسد یہ اہد لے کر تمہارا آئیں میرے پاس کہ تم نے میری بیعت کی ہے میرے نمائندے کے ہاتھ پر میری بیعت کی ہے اَنَّكُمْ لَا تُسَلِمُونِي وَلَا تَخْزَلُونِي یعنی تم مجھے اسیر کر کے ان کے سپورد نہیں کروگے دشمن کے سپورد نہیں کروگے اور تم مجھے تنہا نہیں چھوڑوگے یہ اہد تھا تمہارا فَإِنْ وَفَيْتُمْ لِي بِبِعَدِكُمْ فَقَدْ أَسَبْتُمْ حَزَّكُمْ وَرُشْدَكُمْ اگر ابھی تک اس پر باقی ہو تم خوب تم باشعور ہو تمہیں رشد و شعور تمہیں مل گیا ہے اور جو تمہارا آجر تھا وہ تمہیں مل چکا ہے وَنَفْسِ مَا آنفُسِكُمْ میرا نفس تمہارے نفوس کے ساتھ ہے وَأَهْلِ وَوَلَّدِ مَا آَحَلِيكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ فَلَكُمْ بِيْ اُسْوَا میرے اندر تمہارے لئے اُسْوَا ہے یعنی اس وقت دین کیا ہے میں اُسْوَا ہوں نہ تم تم میرے پیچھے چلو مجھے مشورے نہ دو میرے پیچھے چلو تم اگر میں خاموش بیٹھتا ہوں تم بھی خاموش بیٹھ جاؤ اگر میں اہل قعود سکوت ہوں تم بھی اہل قعود سکوت بن جاؤ لیکن اگر میں قیام کر رہا ہوں میں مبارزہ کر رہا ہوں تمہیں بھی حق نہیں بنتا پھر سکوت کا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوْا اگر تم نے نہیں میرا ساتھ دیا وَنَقَزْتُمْ اُحُودَكُمْ اور تم نے اپنے اہد توڑ دیئے وَخَلَعْتُمْ بَعْعَتَكُمْ اور تم نے اپنی بیعت ختم کر دی فَلَعْمْرِ مَا هِيَ مِنْكُمْ بِنْنُقْرِنْ قسم بِجَانِ خُدْ فَلَعْمْرِ مجھے اپنی جان کی قسم کہ یہ تم سے کچھ تازہ اور نئی بات نہیں ہے تم اس سے پہلے بھی یہ کام کرتے رہے ہیں لَقَدْ فَعَلْتُمُوْهَا بِعَبِي وَأَخِي وَابْنِ اَمِّي تم نے یہ کام پہلے کیا میرے باپ کو تم نے دھوکا دیا ہے اسی قعود و سکوت کے ساتھ میرے بھائی کو تم نے دھوکا دیا اسی قعود و سکوت کے ساتھ اور میرے ابنِ ام کو ابنِ ام یعنی محمد ابنِ مسلم ابنِ عقیل کو تم نے دھوکا دیا میرے نمائندے کو بھی دھوکا دیا وَالْمَغْرُورُ مَنْ اِقْتَرَّ بِكُمْ دھوکے میں وہ ہے جو تمہارے اوپر اعتماد کرے بروسہ کرے جیسے تم نے دھوکا دیا ہو فَحَزُّكُمْ اَخْتَعْتُمْ تمہاری حظ یہ ہے کہ تم خطاکار ہو تم نے غلطی کیا وَنَصِيبُكُمْ زَيَّاتُمْ تم نے اپنا حق ضائع کر دیا ہے وَمَنْ نَكَسَفَ إِنَّمَا يَنْكُسُ عَلَى نَفْسِهِ فَسَيُغْنِيُ اللَّهُ عَنْكُمْ وَالسَّلَامُ اور خدا نے مجھے تمہارا نیاز ماند نہیں بنایا میں تم خاموش اور اہل قعود و سکوت کا محتاج نہیں ہوں سیغنی اللہ ہو خدا مجھے تم سے بے نیاز کرے انشاءاللہ توجہ کرے امام اظہار برا تو بیزاری کر نہیں اس طبقے سے کہ خدا تجھے مجھے مستغنی کر دے بے نیاز کر دے تم سے مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے اسلام چونکہ تم درست مذہب پر نہیں ہوں یہ اہل قعود و سکوت سید و شہدہ کے زمانے میں موجود طبقہ تھا اور بھی خطبات ہیں امام علیہ السلام کے لیکن بعد میں بھی یہ تفکر جاری رہا اور چونکہ سید و شہدہ اس طبقے کو ذمہ دار سمجھتے تھے اس ماجرہ میں دو خطبے ہیں ایک جناب فاطمہ صغرہ سلام اللہ تعالیٰ علیہہ کا خطبہ ہے کوفہ کے اندر فاطمہ بنت حسین انہوں نے کوفہ کے اندر خطبہ دیا اور ایک حضرت زینب صلی اللہ تعالیٰ علیہہ کا خطبہ ہے جو کوفہ کے اندر بیان کیا اور اسی طبقے کو مخاطب ہوئے اور ان کی مضمت کی شدید مضمت کی انہوں نے حضرت فاطمہ صغرہ کا خطبہ یعنی حمد و سنائے الہی کے بعد یہ ہے کہ اما بعد یا اہل القوفہ یا اہل المقر والغدر والخویلہ یعنی پہلے اپنا مقام بتایا ہے کہ ہم کون لوگ ہیں پھر اس کے بعد اہل القوفہ کو خطاب کر کے فرمایا کہ تم وہ لوگ ہو جنہوں نے ہماری تقذیب کیا میں جھٹلایا ہے تم وہ لوگ ہو جنہوں نے ہمارا انکار کیا ہے تم جو نہیں بولے ہو ہم قتل ہو تیرے کربلا میں تم خاموش یہاں گروں میں بیٹھے رہے ہو یعنی تم ہی وہ لوگ ہو امتن سمئت بزالک فرزیت بے ورأیتم قتالنا حلالا وہاں پر ایک مطلق کلی بات کی گئی ہے لاناللہ امتن سمئت بزالک فرزیت بے کون لوگ ہیں مصدا کس کا کون ہیں جناب فاطمہ صغرہ فرماتی ہیں کہ یہی ہیں جو قوفہ میں خاموش بیٹھے ہوئے تھے قاتلین قتل کر رہے تھے کہ وہ بھی قوفہ سے گئے تھے اور ان میں سے بعض وہی تھے جنہوں نے خطوط بھی لکھے تھے امام علیہ السلام نے ان کو وہ خطوط دکھائے بھی کہ یہ نام بھی بتایا کہ تم فلا فلا ہیں کہ خطوط بھی میرے پاس موجود ہیں ہور کو جنابے ہور کو سیدو شہدہ علیہ السلام نے خطوط دکھائے اور فرمایا کہ مجھے خط لکھ کر تم لوگوں نے بلائیا ہے ہور نے اس وقت احتجاج کیا کہ میرا خط اس میں شامل یعنی میں نے نہیں لکھا تھا خط وَأَمْوَالَنَا نَحْبَ كَأَنَّا أَوْلَادُ تُرْكِ اَوْ قَابُل تو وجہ کریں فاطمہ سوگرہ کیا بیان فرماتی ہے کہ تم نے نہ صرف ہمیں اولادِ رسول نے ہی سمجھا اس طرح سے مارا ہے جس طرح گویا ہم ترک ہیں یا قابلی ہیں وَرَأَيْتُمُونَ قِتَالَنَا حَلَالَ وَأَمْوَالَنَا نَحْبَ قَأَنَّا گُوَا ہم اولادِ تُرْكِ اَوْ قَابُل یعنی لا تعلق قومیں ہیں غیر مسلم قومیں ہیں اور کوئی ایسی قومیں ہیں جن کے لیے تمہارے مثلا غیظ و غزب بہت شدید ہے جن تم نے ان سے انتقام لینا ہے قَمَا قَتَالْتُمْ جَدَّنَا بِالْأَمْسِ امیر المومنین کو جناب فاطمہ سوگرہ فرماتی ہے کہ تم نے کل ہماری جد کو قتل کیا تھا اسی قوفہ میں وَسُّيُوْفُقُمْ تَقْتُرُ مِنْ دِمَائِنَا اَهْلَ الْبَيْتِ لِحِقْ دِن مُتَقَدِّمِنْ تمہاری تلوانوں سے خونِ الْبَيْتِ ٹپک رہا ہے ابھی دیکھیں عراق پور ہے قبروں سے معصومین سب کے سب عراق میں ہیں کوئی معصوم یا اہلِ بیت کا کوئی فرد عراق میں گیا اور سالم نکل کے آگیا ہو اصلا نہیں وہ اصلا ممکن نہیں ہوا عراق سے جان بجا کے نکل آئے ہوں تم نے اہلِ بیت کو قتل کر کے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کیا ہے تمہارے دل اس سے خوشحال ہیں اجتراعا منکم علاللہ ومکرن مکرتم واللہ خیر الماکرین فلا تدعوانکم انفسکم الالجازل بما اصبتم من دمائنا ونالت ایدیکم من اموالنا فإنما اصابنا من المصائب الجلیلہ والرزائی العظیمہ فی کتاب من قبل ان نبرعہا ان ذالک اللہ یسیر لکی لا تأسو علا ما فاتکم ولا تفرہو بما آتاکم واللہ لا يحب کل مختال فکور تبا لکم فنظروا لعنت والعذاب حلقت ہو تمہارے اوپر اور منتظر رہو کہ تمہارے رسوی اور عذاب اور لعنت تمہارے لئے خدا کی طرف سے آئے گی فکا انہا کد خل حلت بکم و تواترت من السماء نقمات فسج فیسحتکم بما کسبتم ویزیکو بازکم بأس باز منتظر رہو آسمان سے تواتر کے ساتھ مسیبتیں تمہارے اوپر نازل ہونا شروع ہوں گی یہ جناب فاطمہ صغرہ نے کوفیوں کو بتایا کوفہ یعنی اس وقت کا عراق فرمایا کہ آسمان سے مسلسل تمہارے اوپر مسائب نازل ہوگی تم ایک دن چین کا نہیں دیکھو گے بما کسب تم ویزیکو بازکم بأس باز تم باز باز کو نوچو گے باز باز کو قتل کرو گے تمہارے ہاتھوں سے ایک دوسرے کا خون بہے گا اور ایک دن احسائش کا نہیں دیکھو گے سُمَّ تُخَلَّدُونَ فِي الْعَزَابِ الْعَلِيمِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِمَا ظَلَمْتُمُونَا قیامت میں تمہارے لئے جہنم ہوگی اس ظلم کے بدلے جو تم نے کیا اَلَا لَعْلَانَةُ اللَّهِ اَلَا الظَّالِمِينَ وَيْلٌ لَكُمْ اَتَّدْرُونَ اَيَّتُ يَدٍ تَعَنَتْنَا مِنْكُمْ وَأَيَّتُ نَفْسٍ نَزَعَتْ اِلَا قِتَالِنَا اَمْ بَأَيَّتِ رِجْلٍ مَشِيطٌ اَلَيْنَا یہ کون سا ہاتھ تھا جو ہمیں قتل کرنے کے لئے آگے بڑھا یہ کون سا پون تھا جس سے چل کر تم ہمیں قتل کرنے کے لئے آئے قصد قلوبوکم وَغَلْوزَتْ اَكْبَادُوکم تَبَّنْ لَكُمْ يَا أَهْلَ الْكُوفَةِ اس میں ہے وَخُطِمَ عَلَى سَمْعِكُمْ وَسَرِكُمْ وَصَوَّلَ لَكُمْ وَالشَّيْطَانُ وَأَمْلَ لَكُمْ تَبَّنْ لَكُمْ يَا أَهْلَ الْكُوفَةِ کَمْ تَرَاتٍ لِرَسُولِ اللَّهِ قَبْلَكُمْ وَدُخُولِهِ لَدَيْكُمْ یہ پھر اس کے بعد حضرت زینب اس خطبہ اور بھی ہے مفصل ہے میں نے صرف ایک اقتباس ذکر کیا پھر اس کے بعد حضرت زینب صلی اللہ علیہ کا خطبہ ہے اسی نکاب پوش اور محترم طبقے کے چہرے سے نکاب احترام مسنوعی و جھوٹھا نکاب جو انہوں نے اوڑ رکھا تھا حضرت زینب نے اتارا اور نیچے سے مجرم نکال کے دنیا کو بتائے کہ یہ مجرم کڑے ہوئے ہیں کون کون سے نکاب انہوں نے اوڑے ہوئے تھے توجہ فرمائیں یعنی پہلے اس شان نزول ہے اس خطبہ کا کہ حالات کیا تھے کس صورت میں حضرت نے خطبہ شروع کیا کہ ان حالات میں سمہ قالت بعد حمد اللہ تعالی والصلاة علیہ رسولہ اما بعد یا اہلالکوفہ یہ حضرت زینب صلی اللہ علیہ کا خطبہ یا اہلالخطل والغدر والخضل والمکر اے کوفیو مکارو دوکہ بازو تنہا چھوڑنے والو بے وفو اور ہزار چہرہ لوگو مکارو تمہارے آنسو ہرگز نہ رکیں تمہارا رونا کبھی بند نہ ہو یہ قرآن کی آیت سے استشارت کیا ہے یہ ضرب و مثل قرآن نے پیش کی ہے تمہاری مثال اس عورت جیسی ہے جو دن بر بنتی ہے اور رات کو بیٹھ کر اس کو وہ دیڑھ دیتی ہے یعنی تمہارے آمال تمہاری عبادتیں تمہارا سب کچھ پانی پھیر گیا اس پر تم نے بہت کچھ کیا ہوا تھا نیک سالے آمال تمہارے بہت تھے لیکن یہاں خاموش رہ کر ساکت رہ کر تم نے سب کچھ اپنا پیران کر دیا تتخذون اے ایمانکم دخلن بینکم تم نے اپنی قسموں کو واسطہ قرار دیا ہے بہانی کے لئے فقط خود پسندی و خودخائی و مدعا رہ گیا ادعا رہ گیا تمہارے اندر کہ ہم ایسے ہیں ہم ایسے ہیں وشنف والکز جوٹ توہمت و افترہ رہ گئی تمہارے اندر باقی و ملک الاما اور چاپلوسی لونڈیوں جیسی چاپلوسے تمہارے اندر رہ گئی اور دشمنی رہ گئی یہ تمہارے اندر تمہاری مثال ایسے یہ جیسے ڈھیر کی اوپر اگا ہوا پھول ہو سبزہ ہو یا فضت ہونا چاہیے یا قو کا فضت ہے قصت نہیں یہ میں کتاب احتجاج سے پاڑھ رہو ہوں اصل اس کا فضت ہے یا مردے کے اوپر مردے تابوت کے اندر اوپر لپٹی چمکتی چاندی کی طرح ہو تم یعنی ظاہر بڑے دیندار لگتے ہو لیکن ہو اندر بدبودار مردے سے بدتر تم چیرے تمہارے دیکھے آدمی باتیں کوئی تمہاری سنیں گھر تمہارے دیکھے القابات تمہارے دیکھے پتہ چلتا ہے فرشتے ہیں زمین پہ ہوتا رہے ہیں اتنی مقدس بنی ہوئے تم یہ لوگ رو رہے تھے اس وقت سے یہ دو شہداء کے خاندان کو دیکھ کر سر اہل بیعت کے دیکھ کر البتہ صاحب اعتجاج نے لکھا ہے کہ یہ شام سے واپسی پر حضرت نے یہ خطبہ دیا خب شام سے واپسی پر تو کوفہ نہیں آئے انہوں نے کہا ہے کہ یہ شام سے واپسی پر خطبہ دیا ہے لیکن معروف یہ خطبہ ہے کہ جب اسیر ہو کے کافلہ کربلا پہنچا کوفہ میں اس تاریخ کو یہ بارہ کو یہ خطبہ حضرت نے وہاں پر بیان فرمایا تھا اتبکونہ اخی تم میرے بھائی کو روتے ہو اہل کوفہ کو فرمایا یعنی سکوت اور خاموشی اس وقت تم نے اختیار کی قعود اور آج ہمارے جنازے دیکھ کر ہمارے سر دیکھ کر اور بی بیوں کو کھلے سر دیکھ کر اور رسن میں بندہ ہوا دیکھ کر اور یتیم بچوں کو دیکھ کر تم روتے ہو آج چونکہ پہچان چکے تھے یہ اجل خوب ہے واللہ فبکو خدا کی قسم رو فَإِنَّكُمْ وَاللَّهِ أَحْرِيَعَوْ بِالْبُقَا تم ہی سزاوار ہو رونے کے لئے فَبْكُوْ كَثِيرًا وَزْحَقُ قَلِيلًا تم ہی زیادہ رونا چاہیے وَكَمْ حَسْنَا چاہیے قَدْ بُلِیْتُمْ بِعَارِهَا وَمُنِیْتُمْ بِشَنَارِهَا وَلَمْ تَرْحَزُوهَا عَبَدًا وَأَنَّا تَرْحَزُونَ قَتْلَ السَّلِيلِ خَاتْمِ النَّبُوَى روتے رہو اہلِ سُقُوت انہوں نے ایک نقاب ازاداری کا اوڑ رکھا تھا خاموش خو بگر تمہیں اتنا ہی دھوک ہے اہلِ بیعت کا تو کوفہ سے کتنا فاصلہ تھا کربلا کا اگر قتل کرنے والے کوفہ سے کربلا جا سکتے ہیں قاتلین کوفہ سے کربلا جا سکتے ہیں تو ناصرین نہیں کوفہ سے کربلا جا سکتے تھے یعنی وہی فاصلہ وہ مرے ساتھ تے کر سکتا ہے شمر تے کر سکتا ہے اور تے کر سکتا ہے وہ دیگر جو افراد گئے کوفہ سے سارے وہ سب کے ساتھ وہی فاصلہ انہوں نے تے کر لیا لیکن جو آج رو رہے ہیں چھتوں پر اور گلیوں میں کھڑے ہو کر اہلِ بیعت کے لیے یہ نہیں فاصلہ تے کر سکتے تھے منتظر رہے کہ یہ قاتل ہو جائیں یہ اسیر ہو جائیں پھر ہمارے بازاروں سے گزریں پھر ہم تبرک کے طور پر روئیں ان کے لئے یہ سکوت کی توجہ نہیں کر سکتا سکوت و خاموشی و قعود بدترین مذہب و دین ہے قرآن کی نظر میں کہ پہلے اشارہ کر رہے ہیں آیاتِ قرآنی سری مزمت کی قرآن نے شدید رسول اللہ نے مزمت کی علی علیہ السلام نے مزمت کی امام حسن علیہ السلام نے مزمت کی وہاں سید الشہدہ علیہ السلام نے مزمت کی اسی کتاب احتجاج میں احتجاج مرحوم تبرسی میں جناب امام حسن مجتوی علیہ السلام کا شکوہ بھی اسی طبقے سے موجود ہے کہ اس طرح سے انہوں نے اس میں امام حسن مشتوی علیہ السلام نے بھی اپنی مظلومیوں تو تنہائی کا ذکر کیا ہے کہ پہلے باس کی ہے اسی کے بارے میں وہی حصہ پڑ چکے ہیں پہلے البتہ ماء مبارک میں اسی کتاب سے وہ خطبہ ذکر کیا تھا اشارہ کیا تھا کہ جب امام حسن علیہ السلام کو با کر انہی لوگوں نے یہی سلمان ابن سلیمان ابن سرد خزائی یہی شخص جب وارد ہوئے امام حسن مجتوی علیہ السلام پر اس شخص نے سلام کیا یہ بہت بڑا مومن چیرہ کوفہ کے اندر متدین امام حسن مجتوی علیہ السلام پر آ کر اس نے سلام کیا السلام علیکہ یا مزل المسلمین مسلمانوں کو زلیل کرنے والے امام علیہ السلام نے اس کے جواب نہیں پھر بتایا کہ کس طرح سے میں نے یہ سل کی ہے یہ سل تھونسی ہوئی سل تھی امام حسن علیہ السلام نے سل نہیں کی یہ زہر کا پیالہ تھا جو امام علیہ السلام کو پینا پڑا ایک زہر کا پیالہ جو جادہ کے ہاتھوں سے پیا اور اس سے بڑا زہر کا پیالہ جو سل نامے پر دسخط کی اور حکومت دینی منتقل کر دی ایک تاغود کو کون لوگ باعث بنے یہ اہم ترین عبرت کا باب ہے تاریخ میں کون لوگ باعث بنے کہ حکومت دینی اسلامی امامت منتقل ہوگی تاغود کی طرف تاغود کو سونپنے والا کون طبقہ تھا امام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کون لوگ تھے وہ یہ تھے امام علیہ وسلم خطبہ مفصل ہے اس میں فرمایا کہ وَقَدْ جَعْلَ اللَّهُ حَارُونَ فِيْسِ عَتٍ پہلے حارون کا واقعہ بیان کیا کہ موسیٰ علیہ وسلم اپنے بعد حارون کو خلیفہ بنا کر گئے لیکن لوگوں نے حارون کو تنہا چھوڑا اور سامری کے پیچھے چل پڑے تعجب ہے اہل سکوت سامری کے خلاف نہیں بولتے سامری جو کرے اس کے پیچھے ہیں لیکن موسیٰ کا ساتھ نہیں دینا حارون کا ساتھ نہیں دینا فرمایا کہ وَقَدْ جَعْلَ اللَّهُ عَارُونَ فِي سِعَتٍ هِنَا اسْتَزْعَفُوهُ وَقَادُوا يَقْتُلُونَهُ حارون کو انہوں نے تنہا چھوڑا اور بلکہ دمکی دی قتل کرنی کی وَلَمْ يَجِدْ عَلَيْهِمْ آوَانَا وَقَدْ جَعْلَ اللَّهُ نَبِيَ فِي سِعَتٍ هِنَا فَرَّ مِنْ قَوْمِهِ فَلَمْ يَجِدْ عَوَانًا خب یہ رویہ ہے امتوں کا کرتی ہیں امتیں ایسی ایوہ الناس امام صلی اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں ایوہ الناس اِنَّكُمْ لَوِلْتَمَسْتُمْ فِي مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَمْ تَجِدُوا رَجُلًا مِنْ وَلْدِ نَبِيٍ غَيْرِ وَغَيْرَ اَخِي مشرق و مغرب گھوم کر دیکھ لو میرے علاوہ کوئی بھی قرابتدار رسول کا اور میرے بھائی کے علاوہ نہیں ملے گا ان میں ہوں اس خلافت کا اس کے بعد ایک خوبصورت جملہ امام علیہ السلام نے بیان فرمایا توجہ فرمائیں یہ اینی اہلِ کوفہ کے بارے میں حضرت نے بیان فرمایا ایک وَحَبِ جَهْنِی آیا لَمَّ تُوْئِنَ الْحَسُنُ بِنِ عَلِي تان کیا انہوں نے حسن بن علی پر آکر بِالْمَ دَائِنْ آتَيْتُو وَوْمُتَوَجِّعُنُ فَقُلْتُ مَا تَرَا يَبْنَ رَسُولُ اللَّهِ فَإِنَّ النَّاسَ مُتَحْيِّرُونَ یعنی تانہ دیا اس نے آکر امام حسن علیہ السلام کو اور پھر کہا کہ لوگ حیران ہے آپ نے یہ کیا کیا فَقَالَ اَرَا وَاللَّهِ اَنَّ مُعَاوِيَ خِيْرٌ لِي توجہ کریں یہ ایک امام کی فریادے ہیں درد دل امام حسن مجتبہ سنے کن لوگوں کے ہاتھ ہوں اَرَا وَاللَّهِ اَنَّ مُعَاوِيَ خِيْرٌ لِي مِنْ هَا اُلَائِ میں نے دیکھا کہ ان ساتھیوں سے بہتر معاویہ ہے دشمن مجھے حامیوں سے بہتر نظر آیا يَزْعَمُونَ اَنَّهُمْ لِي شِيَ یہ گمان کرتے ہیں کہ یہ میرے شیعہ ہیں ابتغوا قتلی درالی کے میرے قتل کے منصوبے بنا رہے تھے یہ وَانْتَبَهُ سَقْلِ وَأَخَذُ مَالِ انہوں نے میرا خیمہ لوٹ لیا میرا مال لوٹ لیا انہوں نے میدان جان میں وَاللَّهِ لَا اِنْ آخُذُ مِنْ مُعَاوِيَ اَحْدًا اَحْقُنُ بِهِ دَمِ وَآمَنُ بِهِ فِي اَحْلِ میں اگر معاویہ کے ساتھ اہد کر کے اپنی جان اور اپنے اہل و آیال کو بچالوں خیر من لی ان یقتلونی اس سے بہتر تھا کہ یہ لوگ مجھے اپنے ہی ساتھی قتل کر دیتے فَيَزِيُّ اَحْلُ بَيْتِ وَأَحْلِ میرے اہلِ بیت کو بھی یہ رسوا کرتے زلیل کرتے وَاللَّهِ لَوْ قَاتَلْتُ مُعَاوِيَ لَأَخَذُ بِأُنُكِ حَتَّى يَدْفَعُونِ اِلَيْهِ سِلْمَ اگر میں معاویہ کے ساتھ جنگ کرتا تو یہ طبقہ یہی جو گمان کرتے ہیں میرے شیعہ ہیں یہ مجھے گرفتار کر کے معاویہ کے ہاں تسلیم کر دیتے اس لیے میں نے سل کیا کس نے سل کروائی ہے کس نے تاغوت کو یہ امانتِ خدا جا کر تاغوت کو سوم دی ہے وَاللَّهِ لَا اِنْ اُسَالِمَهُ وَأَنَا عَزِيزُ اُنْ خَيْرٌ مِنْ اَنْ يَقْتُلَنِ وَأَنَا عَسِير میں عسیر غسیوں میں جکڑا ہوا زنجیروں میں جکڑا ہوا معاویہ کے سامنے جاتا عسیر جنگی کے طور پر اور وہ جو سلوک میرے ساتھ کرتا وہ بہتر تھا اور یہ لوگ مجھے عسیر کرتے اَوْ يَمُنَّ عَلَيَّ فَيَقُونَ سُبَّتًا عَلَى بَنِ حَاشِمِ الَا آخِرِ الدَّارِ وَلِمُعَوِيَ لَا يَزَالْ يَمُنُّو بِهَا وَعَقِبُهُ عَلَى الْحَيِّ مِنَّ وَالْمَيِّتِ قُلْ تُتَتْرُقُ يَبْنَ رَسُولِ اللَّهِ شِيَةَكَ قَلْ غَنَّمِ لَيْسَ لَهَا رَاعِن پھر راوی کہتا ہے میں نے کہا کہ ایسے اپنے شیعوں کو چھوڑ دیا جیسے کوئی چرواہ نہ ہو وَمَا أَسْنَهُ يَا أَخَاجُهِنَا اِنِّي وَاللَّهِ آلَمُ بِأَمْرِن پھر اس کے بعد حضرت نے اسی مطلب کو بیان فرمایا کہ میں تو نہیں کیا یہ کام یہ لوگ مجھے چھوڑ گئے ہیں انہوں نے مجھے تنہا چھوڑ دیا ہے چونکہ تفکر سکوت و قعود اتنا غالب آ چکا تھا کہ جب شامیوں کی طرف سے اس کو ترویج کیا گیا امام صلی اللہ علیہ السلام کی سپاہ میں فوراً انہوں نے قبول کر لیا جو ہی قرآن علمیر المومنین کے زمانے میں نیزوں پر بلاند ہوئے فوراً انہوں نے قبول کر لیا چونکہ آفیت طلب تھے سل طلب اپنے آپ کو کہتے تھے آرام طلب و آمن طلب آمن کی باتیں کر دیتی اپنی بزدلی اور اس کو آمن و سلح ان چیزوں میں چھپا کے رکھا ہوا تھا باقی بات میں سلام موسیقی